پلیٹ لیٹس کیا ہوتے ہیں؟ پلیٹ لیٹس انسان کے خون کے اندر گردش کرتے پلیٹ کی شکل کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں جن کے گرد جھلی ہوتی ہے ان کا کام جسم سے خون کی انخلاق کو روکنا ہوتا ہے پلیٹ لیٹس بنیادی طور پر بلیڈنگ کو پلگ کرتے ہیں یہ خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتے رہتے ہیں اور کہیں بھی کٹ یا خراش لگنے کی صورت میں وہاں جمع ہو کر کلوٹ یعنی کہ خون کا لوتھڑا بنا لیتے ہیں پلیٹ لیٹس کیا کام کرتے ہیں؟ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ پلیٹ لیٹس چھوٹی چھوٹی ایسی پلیٹس ہیں جو کسی بھی جگہ جہاں خون کا اخراج ہو اس مقام پر پہنچ کر وہاں بند باند دیتے ہیں خون کا یہ اخراج اندرونی بھی ہو سکتا ہے اور بیرونی بھی بیرونی طور پر جسم پر زخم آنے کی صورت میں بہنے والا خون اور ایسی خراشیں یا زخم جو اندرونی طور پر آتے ہیں پلیٹ لیٹس ان سے خون کو رسنے یا خارج ہونے سے روکتے ہیں ڈاکٹر زفر اقبال کے مطابق یہ عمل انسان کے جسم میں جاری رہتا ہے ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس دوران اندرونی خراشیں آ سکتی ہیں یا جیسا کہ اگر سر پر چوٹ آئے تو دماغ کے اندر بہت نازک کیویٹیز ہوتی ہیں اور اگر وہاں اندرونی طور پر خون کا اخراج ہو تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے اب ناظرین پلیٹ لیٹس کی کمی سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں پلیٹ لیٹس کی غیر مجود کی میں خون دماغ میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور اس میں غیر ممولی دباؤ کا سبب بنے گا ڈاکٹر زفر اقبال نے بتایا کہ اس سے کئی پچید گیا جنم لے سکتی ہیں اگر پلیٹ لیٹس کی جسم میں کمی ہو تو برین ہیمبرج یعنی کہ دماغ میں نس کے پھٹنے یا خون کے رسنے کا عمل شروع ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ایک صحت مند جسم میں پلیٹ لیٹس کی تدات ڈیڑھ لاکھ سے ساڑھے چار لاکھ تک ہوتی ہے یہ انسان کی بون میرو یعنی ہڈی کے گودے کے اندر ضرورت کے مطابق قدرتی طور پر بنتے رہتے ہیں مطابق قدرتی طور پر بنتے رہی